ہلو گائیز خوش رہو مست رہو ہلو گائیز آپ سب کو دشیری کی بہت بہت شب کام نائیں توہاروں کا سیزن آ چکا ہے پہلے نو میں اب دشیر ہے پھر دیوالی تو ہم سب کے کرو میٹھا تو کچھ نہ کچھ ضرور بنی گئی آج بھی ہم جمل آنے جا رہے ہیں بہت ہی اچھا سا بہت یونیک میٹھا یہ ہے چاکلیٹ کوکونٹ پائنپل بول یہ بنانے میں ایزی ہیں اور کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہیں اسے بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ایک کپ کنڈنس ملک اور ایک کپ ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ فوٹ کلر اور پائنپل ایسنس سب سے پہلے ہمیں کڑھائی لیں گے اس میں ایک کپ کنڈنس ملک ڈالیں گے پھر جب کنڈنس ملک تھوڑا بوائل ہونے لگے گا اس کے بعد ہم اس میں اپنا ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ ڈال دیں گے دونوں کو اچھے سے مکس کریں گے تھوڑی دیر ایسے ہی پکائیں گے پھر اس میں ہم ڈالیں گے فوٹ کلر اور پائنپل ایسنس پھر اس میں اچھے سے مکس کرتے ہوئے تب تک پکائیں گے تب تک یہ سیمی رائے کنسسٹنسی کا نہ ہو جائے ایسی لی لڈو بن جائے ایسی کنسسٹنسی کا ہونے تک ہم اسے پکاتے رہیں گے اب یہ میرا مکسر تھوڑا ڈرائے ہو گیا ہے تو میں گیس بند کر دیتی ہوں اور اسے پلیٹ میں نکال لیتی ہوں تھوڑا سا تھنڈا کر کے ہم اس کا لڈو بنائیں گے اندر بھرنے کے لئے ہمیں تھوڑے سے ڈرائے فروٹ لے رہی ہوں میرا مکسر تھوڑا تھنڈا ہو گیا ہے یہ جو ڈرائے فروٹ ہیں اس میں میں تھوڑا سا یہ جناریل کا میٹھا ہے وہ میں ملا دوں گی تاکہ یہ بائنڈ ہو جائے اور ہمارے درائے فروٹ ادھر ادھر بکھرے یہ میں نے درائے فروٹ کے اندر کوکونٹ کا مکسر اچھے سے مکس کر لیا ہے اب یہ ایک ٹیبل سپون یہ میزرنگ سپون ہے اس کی ہیپ سے میں سب سیم سائز کی لڈو بنا لوں گی تھوڑا سا مکسر میں نے سپون میں لیا ہم اس کا تھوڑا بول بنا کے اس کے اندر درائے فروٹ بھروں گی درائے فروٹ بھرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے سیل کر دیں گے اور واپس سے اس کے بول بنا دیں گے یہ ہمارا لڈو تیار ہو گیا ہے اس کو پلیٹ میں رکھ دیتے ہیں ایسی کر کے ہم ایسی اور بھی لڈو بنا دیں گے دیکھئے میرا دوسرا لڈو بھی تیار ہے ایسی کر کے ہم سارے لڈو تیار کر لیں گے اب میں لے رہی ہوں یہاں ڈیٹھ سو گرام ڈاک چوکلیٹ کامپاؤنڈ اس کو میں ڈبھر بوائلر کی میتھڈ سے اس کو میلٹ کریں گے یہاں ایک پان میں میں نے پانی رکھا ہے تھوڑا بوائل ہونے کے لیے اس کی اوپر میں یہ برطن میں چوکلیٹ میلٹ ہونے کے لیے رکھ دیتی ہوں مکس کرتے رہیں گے نہیں تو نیچی کا چوکلیٹ جل جائے گا اس کو دھیرے دھیرے مکس کرتے ہوئے آرم سے میلٹ کیجئے جب چوکلیٹ اچھے سے میلٹ ہو جائے پورنگ کنسسٹینسی کا ہو جائے اس میں کوئی لمپ نہیں رہنا چاہیے تھب ہم اس کو اتار دیں گے اب ہم باری ہے یہ بالز کو ڈپ کریں گے چوکلیٹ میں اور ایک پلیٹ میں نکال کر رکھ دیں گے یہ میں نے پہلا بار چوکلیٹ میں ڈپ کر کے پلیٹ میں نکال دیا ہے ایسے کر کے ہم باقی کے بالز بھی چوکلیٹ میں ڈپ کر کے نکال دیں گے یہ بنانا بہت ایزی ہے اب ہم اس کو سیٹ کرنے کے لئے رکھ دیں گے فریج میں پانچ منٹ کے لئے چوکلیٹ سیٹ ہو جائے گا تھا ہم اس کو دوسری پلیٹ میں نکالیں گے اب میں اس کے اوپر چوکلیٹ کی دوسری کوٹنگ دے رہے ہوں اگر آپ کو دوسری کوٹنگ نہیں چاہیے تو پہلی کوٹنگ کر کے بھی آپ اس کو گارنش کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے لیکن مجھے زیادہ چوکلیٹ پسند ہے تو پھر میں دوسری کوٹنگ دے رہے ہوں سیم وہی میتھڑ سے واپس سے اس میں چوکلیٹ میں ڈپ کریں گے اور نکال کے واپس سے ہم فریج میں رکھیں گے دوسری کوٹنگ دینے سے بہت چوکلیٹ سب لڈوں پہ لگ جاتی ہے اور چوکلیٹ کا فلیور بھی اچھا آتا ہے یہ واپس سے میں نے نکال لیا ہے دوسری پلیٹ میں سیٹ ہونے کے بعد اب میں یہ وائٹ چوکلیٹ ہے میرے پاس اس سے تھوڑا سا اپنے چوکلیٹ بولز کو سجا لوں گی ایک ہی کر کے وائٹ چوکلیٹ سے میں ساری بولز کو سجا رہی ہوں اس کے بعد یہ سیلور گولڈن بولز ہیں تھوڑی سے میرے پاس وہ میں سب کے اوپر تھوڑا تھوڑا ڈال دوں گی آپ اپنی مرجی کے ساب سے اپنے بولز کو سجا سکتے ہیں ہمارے چوکلیٹ کوکونٹ پائنیپل بولز بن کے تیار ہیں اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کیجئے اپنے فرینز کے ساتھ شیئر کیجئے اور آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ہمیشہ خوش رہیے مست رہیے تھانکیو فور ووچنگ